اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو پارٹی کا اور اپنے ایلائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور برپور طریقے سے شرکت کی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب اس کے بعد میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ اس چیز پہ کہ اس ملک میں نائنٹین سیونٹی کے بعد سارے الیکشنز کانٹروورشل ہوا ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشنز سینٹ اس میں بھی کانٹروورسی ہو گئی تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ دو سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے جو بھی ہارت ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں ایک سال سے پڑی ہیں اس کے پر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے سپکر صاحب کیونکہ میری ایکیس سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا کہتے ہیں جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ امپائروں نے ہمیں ہروا دیا اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں از پاکستان کیپٹن پوری کیمپینگ کی اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں ٹیکنالوجی بھی ہیں اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا ہمپائرنگ کا میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشنز لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی زہرا دیا جائے گا پہلے دن پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی اوپوزشن نے نہیں کرنے دی اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے جب ٹرمپ نے جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ سبوت دو کے ٹھیک نہیں ہوئے ہم نے جب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے ایک سو تیتیس میں سے چار ہلکے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے ہم نے ان چار ہلکوں کو نہیں کھولا گیا ایونچلی عدالت میں جا کے کیس لڑکے دو دھائی سال کے بعد کھلے چاروں میں دھاندی نکلی تو میرا سپیکر صاحب آج آپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشن کمیشن بیٹھی تھی دوہزار پندرہ کے اندر اور اس جوڈیشن کمیشن کی فائنڈنگز تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اوپر جو سب جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ذابت کیا ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب ریزارٹ اناؤنس ہوتا تھا تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ای ڈی ایم مشین وہ کیوں ہیں کیونکہ ای ڈی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے ریزارٹ آ جاتا ہے تو وہ جو سارا پیریٹ ہے اس کے بعد جو در ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں جو در وہ پھیلیاں کھلی ہوتی ہیں وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی ریزارٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوسٹن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو جا کے کوسٹن کر سکے تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج جب آپ کچھ اس میں کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا جس طرح بائی الیکشن جس طرح سینٹ کے اندر تو یہ ایک پیری ریکویسٹ تھی اچھا جی اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کی ہے پاکستان کی اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے مجھے خوشی اس لیے اور میں شوکر ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا سپیکر صاحب جب ہم نے پچیس سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو تو ہماری جو موٹیویشن تھی جو میری موٹیویشن تھی وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا نظریہ پاکستان اوبجیکٹیو ریزولوشن کے انتر بڑا کلیلی ڈیفائنڈ ہے اسلامی فلائی ریاست یہ جو اسلامی فلائی ریاست ہے یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست تھی اب اب سپیکر صاحب ہم نے یہ کیوں میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے اپنی اپنے یوت کے لیے سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں وہ اس لیے ضروری ہے سپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادز تھے علامہ اقبال اور قائد عظم انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بنا چاہیے اور وہ ویژن علامہ اقبال نے اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے تین چار سو سال میں سب سے بڑے ذہن تھے انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے مسلمان کا سیولیزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی تو میں سپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سیولیزیشن کھڑا ہو گیا اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سیولیزیشن نہیں کھڑا ہوا جب مدینہ پہنچے رسول اللہ تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ جو پرنسپلز تیہ کیے یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد تیرہ سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے بیزنٹائن ایمپائر اور چودہ سال کے بعد پرشن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس کے بعد جو وہ سیولیزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا وہ دنیا کا سب سے عظیب سیولیزیشن تھا اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا انہوں نے جو سیولیزیشن سیٹ اپ کیا اس کی وجہ سے جو آج موڈن دنیا بنی ہے وہ اس سیولیزیشن نے سارے جو گریگ فلوسفیز جو دنیا میں جو ہندوستان میں فلوسفیز تھی ان کی ٹرانسلیشنز کی ان کو ڈیولپ کیا ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے سائنس میں میڈیسن میں اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سیولیزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک آور کر لیا تو وہ جو وہ کیا اصول تھے وہ تین اصول تھے اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی پچیس سال پہلے تو ہم نے وہ تین اصول رکھے انصاف انسانیت اور خودداری اور یہ تین ہماری ویجن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ رفلیکٹ کرنا چاہیے یہ تین پرنسپلز اس سے پہلے میں آج اپنی اکرامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری جو اکرامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس جس نے بھی ہماری اکرامک ٹیم میں شرکت کی سارے مستق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی اس ہال میں ہمارے سپیکرز سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ترم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سب جانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا اس کا مطلب یہ کہ ہم ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا ڈالرز کی کمی تھی ڈالرز کی کمی تھی تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا ہم سب نئے تھے ٹیم نئی تھی تجربہ نہیں تھا تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں میں اس لیے اپنی ٹیم کو خلاج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تکلیف دے تھے اور سپیکر صاحب وہ تکلیف دے ایسے تھے کہ آپ میں ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا جاتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھا جائے کہ وہ کیا کیا مشکل تھی پاکستان کو ایک گھر ایک گھر مکروز ہو جاتا ہے آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے قرائے دار آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے کیوں کرزے لیے ہوئے ہیں تو وہ گھر کیا کرتا ہے وہ صرف دو دو چیزیں کر سکتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو خرچے جب کم کرتا ہے اگر آپ کے بچہ ایک اچھے سکول میں جا رہا ہے اس کو آپ کو نگال کے دوسرے ایک اس سکول میں جا گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل لوگ ہے موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے وہ ایک جو بھی ملک جو بھی گھار اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے لوگوں کو تکلیف ہوئی عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مکروز ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی ملک لے لے جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوگان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو وہ بھی کرزے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا لیکن وہ بھی دو تین سال مشکل وقت سے گزرے تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری ایکنومک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے ایک تو ایکنومک چیلنجز تھا دنیا میں باہر گئے پیسے کٹھے کرنے کی پوری کوشش کی میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح یو اے ای نے ہماری مدد کی سعودی ریبیا نے ہماری مدد کی چائنہ نے ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمیں ڈیفولٹ سے بچا دیا ڈیفولٹ کا بھی میں مطلب لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفولٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے لائیبلٹیز آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائیبلٹیز دینے کا جیسے ہی ایک ملک ڈیفولٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے ساری انویسمنٹ رک جاتی ہے تو ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے گورنمنٹ پوری کوشش کرتی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہے ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز تھی ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے کیونکہ کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا جو آئی ایم ایف کنڈیشنز لے رہی ہیں تھی وہ بڑی مشکل تھی اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی تھی اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے لیکن آخر ہمیں جانا پڑا اور ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی اور اس سے عوام کو تکلیف تھی اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے کرونا آ گیا اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا میں آج پھر سے میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی ان سی او سی اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو دکٹر فیصل کو اور اس میں پھر جتنی بھی کوڈنیشن تھی پاکستان آرمی انہوں نے ہماری پوری مدد کی ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی جو بھی پھر ہم نے ہات سپوٹس اور پھر لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدمہ میں اٹھانے چاہیے تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی ہم وہ خوش قسمت قوم ہے اگر آپ اردگر دیکھیں ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے بھی افوانستان دیکھیں ہندوستان دیکھیں آج انڈونیزیا میں جو ہو رہا ہے تو ساری اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال لوگ ڈاؤنز لگا دی ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پر کیونکہ اللہ نہیں ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور اس نے ہمیں بچا لیا ہم جس طرح نکلے ہیں اس سے اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لوگ ڈاؤن نہیں لگانے لگے کیونکہ اس میں سپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے فیکٹ سامنے آگئے ہیں لوگ ڈاؤن سے جو غریب ہے جو نچلا طبق ہے وہ پس جاتا ہے ساری دنیا کے در امریکہ کے اندر فوڈ لائن دنیا کا امیر ترین ملک کھانے کے لیے لائنہ لوگوں کی لگی ہوئی تھی کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس ہر جگہ دنیا میں غربت بڑی ہے جہ در لوگ ڈاؤن لگا ہے بڑا پریشر تھا ہمارے پہ بڑی اپوزیشن کی ڈمانڈ تھی کہ لوگ ڈاؤن لگایا جائے دو مہینے بڑا بڑا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہا ہے لیکن میرا یہ معنی ہے کہ جو ہم نے ہم نے جو فیصلہ کیا اللہ ڈاؤن遠ہ جائیں اللہ ڈاؤنہ جائیں اللہ ڈاؤنہ جائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حی علی الفلاخ حی علی الفلاخ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جناب عمران خان صاحب جی سپیکر صاحب جو فیصلہ کیا ہم نے یہ سوچ کے کہ جو ہمارا دہاری دہار ہے ہمارے مزدور ہمارا ڈیلی ویجر جو کہ ویکلی ویجر وہ گھر میں کھانا ہی تابعاتا ہے جب اگر وہ مزدوری کرے ہم نے جو بڑی جلدی فیصلہ کیا کنسٹرکشن کھولنے کا اور پھر جو اپنا سارا اگریکلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے پوری طرح کھولنے کی کوشش کی جلدی سے جلدی جو وہ ہمارا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں اور ایکسپورٹ انڈسٹری ہم نے جو کھولنے کی کوشش کی اور جلدی میرے خیال میں جو ہم نے وہ فیصلے کیے اور پھر ہمارا سٹیٹ بینک نے زبردست انسینٹیوائز کیا انہوں نے پوری مدد کی انڈسٹری کی ہم نے سمالر میڈیم انڈسٹری کی مدد کی ہم نے بجلی میں ان کو جو ہم نے ان کی مدد کی اور پھر ہمارا جو احساس پروگرام تھا جس میں ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو صاف اور شفاف طریقے سے جلدی ہم نے ان کو پیسے دلوائے جو کہ آج ورل بینک ساری دنیا میں ملکوں میں نمبر چوتھے پہ احساس پروگرام کی افیکٹیونس ہاں سوری میں یہ کلیر کر دوں ڈیڑھ کروڑ خاندان کو پیسے دیے سو اس کو ملٹیپلائی کریں چھے سات سے تو سپیکر صاحب ہم اس سے اللہ کا شکر ہے بہترین طریقے سے نکل گئے ایکانومی بھی ہم نے اپنے بچا لی اور کیونکہ ہم نے بڑے فوکس طریقے سے سمارٹ لوگ ڈاؤنز یعنی رسٹرک کر کے ہاتھ سپوٹس کی طرف گئے لوگوں کو بھی ہم نے بچا لیا لیکن ایک اور چیلنج تھا جس کا لوگوں کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں کیونکہ وہ وہ چیلنج تھا دھیاتوں کے اندر لوکسٹ اٹیک ہو گیا لوکسٹ کا ایک وقت پہ اتنا زیادہ خطرہ تھا ادھر بھی ہم نے کمانڈ ان کنٹرول سینٹر بنایا انہوں نے بقاعد ہے سپیکر صاحب ہم ہم اللہ کا شکر ہے یہ جو چار پسنٹ گروت ریٹ ہماری تقریباً چار پسنٹ گروت ریٹ آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایگری کلچر کو پروٹیکٹ کیا ایگری کلچر کے اندر ریکارڈ اس باری فصلیں آئیں گندم کی چاول کی مکہی کی ریکارڈ فصلیں آئیں اور جو گنہ تھا اس کی بھی سیکنڈ ہائیسٹ اس کی بھی پیداوار ہوئی اس باری اور اس کی وجہ سے ایک ساری ایکانومی اٹھی اور پھر جو ہم نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا جو کسان ہے جو یہ شگر ملز پر اپنے گنے لے کے جاتا ہے کہ ان کو ٹائم پر پیسہ ملے یہ نہ ہو کہ ایک سال کے بعد پیسہ ملے اور پورا پیسہ ملے جو سپورٹ پرائس ہے وہ پیسہ ملے کیونکہ گنمنڈ نے یہ انفورس کیا پیسہ پہلی دفعہ شفٹ ہوا کسانوں کے پاس کسانوں کے پاس پیسہ آیا کہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا وہ پیسے کو انہوں نے رینویسٹ کیا اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اگریکلچر کے اوپر اور جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک بہت بڑا بڑی جلدی ریزالٹس آ سکتے ہیں جو بدقسمتی سے ہم نے اپنے اگریکلچر پر سالوں سے توجہ نہیں دی یہ ایک سیکٹر ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کا دھیان رکھ لیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی یہ جو ریکرڈ پیداوار آپ کے سامنے ہیں پھر ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری اس کو انسینٹیوائز کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک سال کے اندر سترہ پسنٹ ہماری ایکسپورٹس بڑی سپیکر صاحب جو جون کا مہینہ تھا جون کے مہینے میں ہماری جو ایکسپورٹ صرف جون کے مہینے میں ہوئی وہ دو اشاریہ سات ارب ڈالر ہوئے جو آل ٹائم پاکستان ریکارڈ ہے ایک مہینے کے اندر اور پھر ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جو رکاوٹیں تھی وہ دور کی ہم نے بقاعدہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے در لوگ تھے ان سے مذاکرات کر کے ہم نے ہر کوشش کی کہ ان کو انسینٹیوز دیے جائیں کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ اور خاص طور پر ہاؤزنگ تو جتنے تیس انڈسٹریز ریلیٹڈ ہیں وہ ساری چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بھی وجہ سے جو گروت ریٹ ہماری بڑی آخر میں یہ اللہ کا کرم تھا اب آگے میں فیوچر میں بتا دوں اس کے بعد واپس جاتا ہوں اپنی ویژن کے اوپر دیکھیں فیوچر میں ہم بڑے کلیر ہیں کہ اب پاکستان کا ڈائریکشن کیا ہے ہماری جو گروت ہوگی وہ ایکسپورٹ لیڈ ایکسپورٹ کے اوپر ہم پوری توجہ دے رہے ہیں اور ابھی جو ہماری جو امپورٹس بڑی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے لیے مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے اور یہ ٹائم لیک کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پر پہنچ جائیں گے دوسری چیز ہمارا اگریکلچر سیکٹر اور ساری اگریکلچر سیکٹر کے علاوہ جو میں انڈسٹری کے ایک اور بات کر دوں کہ سمال اور میڈیوم کے اوپر ہم اصل توجہ دے رہے ہیں پہلے لارج سکیل مینیفیکٹرنگ کے اندر ہماری نو پسنٹ گروتھ ریٹ ہوئی ہے سمال اور میڈیوم کے اوپر پرابلم یہ ہے کہ ان کو بینکس کرزے نہیں دیتے ہیں اب ان کے لیے فانانس منسٹر طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیسے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کو کرزے دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا ان کے لیے پوری پالیسی ڈیوائز کر رہا ہے اور جو ریگولیشنز ہیں ان کو آسان کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ سمال اور میڈیوم انڈسٹری چلنے کا وہ ریجسٹری نہیں ہوتے در کے ریگولیشنز سے تو اس کے اوپر پوری اب انسینٹیوائز کر رہے ہیں ان کو جو ایگرکلچر ہے اس پہ ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے کسان کارڈ سے ایک ڈیٹا بیس ہوگا سارے کسانوں کو ریجسٹر کر رہے ہیں اور جو چھوٹا کسان ہے چھوٹے کسان کو جو تیرہ ایکٹ سے کم کسان ہے اس کو ڈیریکٹ سبسیڈائز کریں گے ان کو کھادوں کے اوپر ان کی پیسٹیسائیڈز کے اوپر پھر اگر کوئی جس طرح بکھر میں ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں ان کی جو فیل ہو جاتی ہے تین سال سے ان کے جو چنے کی کراپ فیل ہوگی ان کو ڈیریکٹ بدد کریں گے تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارٹ کے ذریعے ڈیریکٹ بدد کریں گے اپنے کسانوں کے لئے پھر جو بھی اس باری فانس منسٹر نے جو پیسہ رکھا ہے ساٹھ عرب ڈالر فیڈرل گورنمنٹ نے اسے ساری ساٹھ عرب روپیہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے جو پچھلی گورنمنٹ کے آخری سال میں ڈیڑھ عرب تھا تو یہ جو ساٹھ عرب ہے اور اس کے اوپر جو ایک سا عرب کئی چھوٹ دی ہے ٹیکسز کے اوپر اگریکلچر سیکٹر پہ کوشش یہ ہے کہ اب ہم اگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ کام کریں جو بہت پہلے کرنا چاہیتا ہے ریسرچ سیڈ ڈیویلپنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی اگر آپ دوسری دنیا کے ملکوں سے دیکھیں تو پاکستان تقریباً سب سے کم پروڈکٹیوٹی ہے ہماری تو بڑی جلدی اگر ہم اس پہ کام کر لیں تو جس طرح اس پر ریزلٹس آئے ہیں اور ہمارا آگے مسئلہ بھی فوڈ سیکٹر کے ہے کیونکہ ہم اب فوڈ امپورٹر بن چکے ہیں گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑھ رہی ہے چینی بھی امپورٹ کرنی پڑھ رہی ہے ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑھ رہی ہیں اور ایڈیبل آئل تو خیر پہلے بھی ہم امپورٹ کرتے تھے تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے عبادی کے لیے ہم فوڈ سیکیورٹی پروائیڈ کریں لیکن اس کے علاوہ اپنی پروڈکٹ اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو دیریکٹ چھوٹے کسان کو سبسیڈائز کریں کیونکہ اصل ہمارا ستر فیصد تو چھوٹا کسان ہے اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ آرتی سے پھاس جاتا ہے اور اس کی ہم نے کسان کی اور مدد کرنے کے لیے کیا فیصلہ کیا کسان مارکٹس یہ اور یہ چائنہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچول مارکٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہولسلر یا ریٹیلر کو وہ کٹھا کر دیتے ہیں وہ دیریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو اس کو لوگوں کو بھی سستی چیزیں ملتی ہیں بیچ پہ جو میڈل مین اڑ جاتا ہے اور کسان کو بھی اونچی پرائس ملتی ہے اس کے اوپر اب انشاءاللہ پورا کام کر رہے ہیں پھر جی پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے دودھ اب دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے سب سے نیوٹریشن ہے پروٹین ہے اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کیلسیم ہے پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو کھلا دودھ بکتا ہے وہ زیادہ تر کنٹیمنیٹڈ ہے اور اس کے اور پھر جب ہم ان کو جو کنٹیمنیٹڈ دودھ کو ہٹاتے ہیں تو اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی جنیٹک امپروونٹ کریں گائوں کی اور بینسوں کی اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو جس سے ان کی ہم جینز کو امپروف کر سکیں انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دو سالوں کے اندر دو سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹوک ہے اس کو امپروف ہو اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بہنسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت ضرور ہے چائنہ میں چھے چھے گناہ زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہیں گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دو سپلائی کے لیے اجا سپیکر صاحب اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے پر واپس جانا چاہیے جس وشن کے مطابق پاکستان بنا دے جو تین چیزیں ہیں انسانیت انصاف اور خودداری سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہے ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی رسورسز کبھی بھی نچنے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے لیکن رسول اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے جو بیوہ ہیں جو یتیب ہیں جو معذور ہیں غریب ہیں ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفر سٹیٹ بڑی تھی تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے ہم دوسری طرف چلے گئے ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفر سٹیٹ بنے گی کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوش آلی آئی اصل میں جو امان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے کوشش انسان کرتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ پھر سے میں یہ کہوں گا وہ غریب کی آس سنتا ہے جب آپ نچلے طبقے کی مدد کرتے ہیں دکھی انسانیت کی اوپر والے سے برکت آتی ہے اور یہ ہمارے سامنے میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں سپیکر صاحب چائنہ اور ہندوستان دونوں کی عبادیاں ایک عرب سے زیادہ ہیں پینتیس سال پہلے چائنہ تقریباً ادھر ہی کھڑا تھا جہاں ہندوستان کھڑا تھا آج چائنہ کدھر چلا گیا اور ہندوستان کدھر ہے انہوں نے کیا کیا اور جو ہندوستان نے نہیں کیا ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہوئے ہندوستان میں بھی ان کو پچھلے تیس سال میں ترقی کی لیکن ہندوستان میں امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا گیا آج وہاں غربت بھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں چائنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں فیصلہ کیا دنیا کے عظیم لیڈر نے کہ ہم سب سے پہلے نچل لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے اور ہم چائنہ گئے اور ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا جو طریقے اختیار کیے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے تو سپیکر صاحب یہ دنیا میں ایک موجزہ ہے ستر کروڑ لوگوں کو انہوں نے پینتی سال میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے گئے اور ابھی اسی سال پریزیڈن شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ چائنہ میں ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی یہ دنیا کی تاریخ میں اتنا یہ کبھی ہوا ہی نہیں یہ موجزہ ہے لیکن جیسے جیسے وہ غریبوں کو اوپر لیتے گئے چائنہ بھی ایک ایک اکرامک جائنٹ اور سپر پاور بن گیا ہندوستان نے اس کے پاس بھی اتنی بڑی مارکٹ تھی لیکن انہوں نے یہ سٹیپس نہیں لیا تو ایک سکولر تھے محمد عبدو بہت بڑے اسلام کے سکولر تھے وہ جب یورپ سے سو سو سال پہلے جب وہ واپس آئے مصر تو انہیں مصر میں کہا کہ یہاں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن یہاں اسلام بہت کام ہے اور جب یورپ کہتے ہیں یورپ میں جو میں نے دیکھا مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انہوں سوالوں کے اوپر چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا آج آپ سکینڈینیویان ممالک میں چلے جائیں سب سے بہتر اگر میں دنیا میں پھیرا ہوں تو انسانیت کا نظام آج سکینڈینیویان میں آپ ہاں خوشحالی دیکھیں کیسی ہے اور ان کی انسانیت دیکھیں کیسی ہے ہر انسان کی قدر ہے اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں جانوروں کی قدر ہے وہاں اور وہ بھی میں کہہ دوں کہ وہ بھی حضرت عمر کا کال تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں زمدار ہوں یعنی یہ ہے انسانیت کا تقاضی اور ان ملکوں میں جن کو مسلمان نہیں کہتے ہیں لیکن مسلمان ملکوں میں آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب ہوتا جاتا ہے کوئی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک نہیں ہے ہمارا آج فیملی سسٹم نہ ہو ہمارا خاندانی نظام نہ ہو تو یہاں تو لوگ بھوکے مرتے رہے ہیں ہمیں تو آج اگر کسی نے بچایا ہوا ہے تو وہ ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم نے بچایا ہوا ہے کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو اندر لے لیتے ہیں ساری فیملی اس کا دھیان رکھتی ہے ہمارے تو کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک فلائی ریاست کیا ہوتی ہے آپ کوئی آدمی کسی گورنمنٹ کے بیمار ہو آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں آپ کا مفت علاج تھا سارے غریب سے غریب آپ ہوں آپ کو مفت تعلیم ملتی تھی اور کوالٹی کی تعلیم ملتی تھی کئی ان کا پرائم منسٹر ایک آدھ بنا وہ بھی ایک سرکاری سکولوں میں مفت پڑھ کے بنا ادھر آپ بے روزگار ہوتے ہیں انیمپلائمنٹ بینفٹس ملتی ہیں جب تک آپ کو روزگار نہیں ملتا عدالت میں غریبات بھی جاتا ہے اس کو لیگل ایٹ ملتی ہے مفت کی اس کو اس کو وکیل ملتا ہے ہم نے تو پہلی دفعہ یہ دیکھا یہاں تو اس طرح کا کانسپٹ ابھی تک تھا ہی نہیں تو یہ میں آج فانانس پنسٹر آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ پہلی دفعہ پاکستان اس طرف نکل گئی ہے جہاں ہم آج سے چوہتر سال پہلے جانا چاہیے تھا اسلامی فلائی ریاست ہم نے پانچ سو ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کامیاب جوان کامیاب پاکستان کامیاب جوان اس کا حصہ ہے اوورال کامیاب پاکستان اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم چالی سے پچاس لاکھ جو ہمارے سب سے نچلا طب کا اور ہمارے پاس تقریباً سارا ڈیٹا بیس تیار ہو گیا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس اگلے مہینے تک سارا پاکستان کا ہمیں اپنا ڈیٹا بنایا ہے کہ ساری انکم لیولز ہمارے پاس اب ڈیٹا آ گیا ہے کہ کون سی فیملی کے کتنے پیسے ہیں کتنی انکم ہیں اور اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کی کہ جو نچلا چالی سے پچاس فیصد خاندان ہیں ان کو ہم اس کامیاب پاکستان کے نیچے لانے لگے ہیں پانسا عرب پانسا عرب ان کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس میں چار چیزیں ہوں گی سب سے پہلے سستے سود کے بغیر کرزیں کسان جو ہوں گے ان کو تین لاکھ دیں گے سود کے بغیر کرزہ چھوٹے کسانوں کے لیے اور جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاربار شروع کرسکے دوسری چیز دوسری چیز ہم سپیکر صاحب ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو وہ ہم اس ملک میں کریں گے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس جو میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دو تین صوبے ہیں پنجاب پختونخواہ اور جی بی ان کو میں آج خاص یہ اس لیے مجھے خوشی سے میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اور بلوجستان وہ ہماری کوالیشن گرمنٹہ وہ درست بھی میری جام کمال سے بات ہو چکی ہے کہ سارے شہریوں کو ہم نے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان سب کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے سپیکر صاحب یہ جو بھی جس نے بھی دیکھا ہوا ہے جس نے اس ملک میں غربت دیکھی ہے سب سے بڑا عذاب ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب وہیں بیماری ہو جاتی ہے پہلے ہی ان کے بجٹ نہیں مل رہے ہوتے ہیں وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ کرزے لیتے ہیں سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے یہ جو چیز کی ہے میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کو کہا ہوں جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے سپیکر صاحب ڈیولپ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے سپیکر صاحب یہ ہیلتھ سسٹم ہے یہ اب پاکستان میں مورڈن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا وہ کیسے اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہسپیلل صرف بناتے ہیں دیاتوں کے اندر چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں کے اندر صرف کمیشل ہسپیلل بنتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے ہیں غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی تو وہ وہاں ہسپیلل نہیں جاتے یا سرکاری ہسپیلل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ میں وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے وہاں آپ ہسپیللز دے کے وہ خالی پڑے رہتے ہیں بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں پختون خواہ میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیئے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس سے اب دیاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آگئی ہے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں وہ پیسے دے سکتے ہیں اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہسپیلل میں نہیں کسی بھی ہسپیلل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہسپیلز بنانے کے لیے ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں پرائیوٹ سیکٹر آئے گا اور پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اکاف کی زمین ایویکیو ٹرس کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہسپیلز کے لیے دیں گے کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہیں شہروں کے اندر تاکہ وہ جب ہسپیلل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکاور کرنے کے لیے کاسٹ تو ان کو سستی زمینیں دیں گے جو بھی میڈیکل ایکوپنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے یہ جو ایک ریولوشنی سٹیپ ہے اور یہ نمبر وان کرزے نمبر ٹو ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں تیسی چیز ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکیں اور پھر سپیکر صاحب جو اس کے بعد مجھے ایک اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے لو کاؤسٹ ہاؤزنگ عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک تنخواہدار طبقہ ہے ویلڈر ہے مزدور ہے کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچھی بادیاں پھیلتی جا رہی ہیں کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں کراچی میں تھی مہنگی زمین ہے وہاں تقریباً تیس چالیس فیصد کراچی کچھی بادیاں ہیں لہور کے اندر کچھی بادیاں بڑے شہروں میں کوئی کدھر سے غریب آدمی آکے شہر میں اکومنڈیشن لے سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر کئی سالوں سے پھسا ہوا تھا فوک لوجر لو وہ ہم نے عدالتوں سے کلیر کروایا پھر بینکوں سے بیٹھے پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ کرزے دیں چھوٹے طبقے کو لیکن ایک اور اب ہم نے جو مایکرو فائننس کو یعنی وہ کمپنیز جو کہ مایکرو فائننس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوبت ہے انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاؤسٹ ہاؤزنگ ہے یہ سب سے پہلے یہ جو چالیس لاکھ نیچے خاندان ہیں ان کو ہم اس لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کے اندر شامل کریں پھر سپیکر صاحب احساس پروگرام اب ہمارا اس اگلے مینے جس طرح میں نے کہا ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سوفٹ بیئر ڈیولپ کر رہے ہیں اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس اور ان کے ذریعے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو ڈیریکٹ سبسٹی دیں گے احساس کے ذریعے یہ سپکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا آپ سوچ لیں ایک اور بیس لاکھ خاندان ان کو ڈیریکٹ سبسٹی کس چیز کی دیں گے کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کموڈرٹیز کی قیمت ریکارڈ پر گئی ہوئی ہیں پچھلے ایک سال کے اندر تو ہم ان کو جو بیسک ہے گھی ہے آٹا ہے چینی ہے جو اکام آبنی دالے ہیں ان کو ہم یہ جو ایک اور بیس لاکھ خاندان ہوں گے یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یہ لے سکیں گے اور پھر نوے ہزار نوے ہزار ہم سکولرشپ انڈرگریجوٹ سکولرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں جو بھی بھی سکیں اجاز پیکر صاحب پھر اب میں تو یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے جو کہ پاکستان کی ویجن ہے کہ ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں جو مزدور ہیں بچارے جو میند کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں تاکہ وہ سو بھی سکیں ان کو کرایا بھی نہ دینا پڑے ان کو کھانا پینا بھی مل جائے وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں سپیکر صاحب اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں انصاف دیکھیں یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے انہوں نے دو ڈیفینیشنز دیئے تھے انہوں نے نمبر ون یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے دوسرا اس سے ہی ریلیٹڈ انہوں نے ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور کے لیے قانون کمزور کے لیے دوسرا یعنی جدر طاقت کی حکمرانی تھی قانون کی حکمرانی نہیں تھی وہ قومیں تباہ ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا سو جو انصاف ہے یہ بیسز ہے سیولیزیشن کا کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ اس رائٹ ہے انسانی قانون انسانی قانون انسانیت کا جو سیولیزیشن وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے جدر انصاف ہو اپنے خالدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ مارڈن ہسٹری کے باپ سمجھا جاتے ہیں اپنے خالدون نے کہا اپنی لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجائی اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے سپیکر صاحب یہ جو بیسز ہے قانون کی حکمرانی یہ ہے بیسز ایک سسائیٹی کا آج اگر آپ دنیا کی تاریخ سٹیڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا خوشحال وہ ہوا جدر انصاف ہے شیرشاہ سوری کی میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ اوپر آئے وہ تو ان کو ایک جاگیر دی گئی شیرشاہ سوری کی جو جاگیر اٹھے شیرشاہ سوری ادھر سے کیسے اٹھا کہ اس نے اپنی جاگیر میں سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ان کو اس نے فارق کیا جیسے ہی سپیکر صاحب جیسے ہی اس نے جو بڑے بڑے وہاں گینگز پھرتی تھے ڈاکو کے ان کو فارق کیا امن آ گیا جیسے ہی امن آیا تو اردگر کی جتنی جاگیریں تھی وہ سارے جو تاجر تھے وہ شیرشاہ کے جاگیر میں آ گیا کیونکہ وہ امن تھا وہاں خوشحالی آ گئی ساروں کو دنیا میں اردگرد ہو گیا کہ سب کو شیرشاہ سوری کا نام پتا چل گئی سب سے زیادہ خوشحال تھا وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں پہلے دلی کی سلطرت دیکھ لیں بلبن تھا تو ایک وہ آدمی تھا جو کہ انصاف پسند تھا وہاں خوشحال تھا علاو دین خل جی اس کے دورے میں خوشحالی تھی جیسے ہی جس معاشرے کے اندر جب طاقت کی حکمرانی آتی ہے یعنی جنگل کا قانون آتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے آج دنیا میں مجھے ایک ملک بتا دیں جو خوشحال ہے اور ادھر قانون کی حکمرانی اور انصاف نہ ہو اور ایک ملک مجھے بتا دیں جو غریب ہے جدر انصاف ہو یہ اس کو میں آپ کو اور سپیل آؤٹ کر دیتا ہوں سیکٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے ایک پینل بنائی اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل فیکٹ آئی پینل نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں پڑھ رہے ہیں امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں سپیکر صاحب ان کی جو کنکلوجن ہے وہ ہمارے ملک کے لئے بڑی ریلیونٹ ہے وہ فیکٹ آئی پینل نے یہ کہا کہ غریب ملکوں سے ڈیولپنگ ورلڈ سے ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر منی لانڈر ہو کے امیر ملکوں اور آفشور بینکس میں چلے جاتے ہیں ایک ہزار ارب ڈالر ہمارا سنیں ہمارا کتنہ بجٹ ہوگا ساٹھ ستر ارب ڈالر کا ہمارا بجٹ بائیس کورڈ لوگوں میں ساٹھ ستر ارب ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے امیر ملکوں پہ چلے جاتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑی تباہی آرہی ہے دنیا میں آنے والے دنوں میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں ایکنومک مائیگرنٹس ایفرکہ سے جا رہے ہوتے ہیں وہاں یورپ کے اندر ادھر ساؤتھ امریکہ سے امریکہ میں جا رہے ہوتے ہیں غریب آرہ ہوتے ہیں بچے سارے اٹھا کے دوب رہے ہوتے ہیں کشتیوں میں وہ جا رہے ہوتے ہیں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ وہاں امیر ہیں اور جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے وہ غریب ہوتی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے سپیکر صاحب جب ایک ملک کی تباہی آتی ہے تو اس کے امیر اس کے وہ پٹواری اور تھانے دار اور یہ اور سرکاری نوکر یہ بھی نقصان بجاتے ہیں لیکن ملک کو تباہ نہیں کرتے ہیں ملک کو تباہ کرتا ہے کہ جب پرائیم منسٹر عمران خان اور اس کے وزیر جب ہم پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بیجتے ہیں تب وہ ملک کی تباہی آتی ہے جب یہ جو فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر جو جا رہے ہیں ان کو غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں چوری کر رہے ہیں یہ تو طاقتور لوگ پیسہ چوری کر رہے ہیں اور اسی لیے اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں طاقتور کو جو چھوٹ دے دیتی اور کمزور کو پکڑ لیتی ہیں کوئی قوم ہی نہیں ترقی کر سکتی کوئی مجھے دنیا میں بتائیں آپ ساری دنیا کی تیسری دنیا سارے ایفریکن رپورپلک دیکھ لیں کتنے ملک ترقی کر رہے ہیں جدھر یہ ہو رہا ہے اور سپیکر صاحب یہی سٹرگل ہے پاکستان کی سٹرگل ہے رول آف لاؤ کی مجھے بھی اب کل میں دیکھ رہا ہوں کل آیا جی کہ ایک سندھ کے ایم اے نے اس کو نیب کے لوگ پکڑنے گئے ادھر کراور کٹھا ہو گئے انہوں نے نیب کو مارا پولیس نے مدد نہیں کی تو یہ کیا اس کا کیا مطلب کہ میں اگر ہزار دوزار آدمی جمع کرلوں کیوں کیوں فرق کیا ہوا کہ پہلی دفعہ نیب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے وہ شور میں چکیا سارا بھئی آپ کے حکومت آئی تھی چینج کر دیتے اس کو تب کیوں وہ ٹھیک تھا کیونکہ وہ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی اور اس لیے کرپشن بھی کام نہیں ہو رہی تھی بیس سال سے بیٹھی ہے جب تک آپ بڑے لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے کوئی دنیا کا ملک میں قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی اور وہ ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا حضرت علی کا بالکل ٹھیک کال ہے کہ کفر کا نظام چال جائے گا دیکھ لیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں خوشحالی دیکھے وہاں اور ہم جو اپنے آپ کو مانتے ہیں اس عظیم شخصیت کی امت ہمارا حال دیکھ لیں اور ہمارا انہیں آرد دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا حالات ہیں آج کا سپیکر صاحب جو دوسرا جو آج سے اتنی دیر پہلے جب ہم نے یہ پارٹی شروع کی تھی تو ہم نے جو انسانیت اور انصاف کا رکھا تھا وہ اس لیے تھا کہ جب تک یہ کرپشن تو سمٹمز ہیں نائنصافی کی یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ سمٹمز ہیں جس ملک میں انصاف نہیں ہیں کیوں نہیں سکینڈنیویا کے اندر قبضہ گروپ کیوں نہیں زمینوں کے قبضے کا رہے وہاں کیونکہ ان کی پشت پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب اوپر سے کرپشن تو اوپر سے نیچے آتی ہے جب آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک نون قبضہ ابھی لہوروین نون قبضہ گروپ اس کی جا کے جب اس کا جو قبضہ جو سرکاری زمین پہ اس نے کیا ہوتا وہ چھڑوایا تو کہا گیا جی کہ یہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے بھئی آپ کے پاس لینڈ ریکارڈز ہیں آپ جائیں عدالتوں کے پاس عدالتیں تو ازاد ہیں اب یہاں کون عمران خان ٹیلی فون کر رہے جی کہ آپ یہ عزاد دیں ہمیں کون سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ عزاد ہے آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ لہور آئی کورٹ عزاد نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے سو سارے عزاد ہیں سو سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے پوٹینشل پہ پہنچنا ہے یہ جنگ اس قوم نے جیتنی ہے طاقتور لوگوں کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے اچھا اور تیسری چیز یہ میرا آخری پوائنٹ ہے خداری سپیکر صاحب جب سے پاکستان بنا ہمارے اندر ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارا لیڈر عظیم تھا قائد اعظم محمد علی جناح ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد انسان تھا اور جو اور جو ہمارے جس کی حمومت ہے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز نریٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی خواب تھی پاکستان یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا تھا ہم نے کیا بننا تھا سمجھنے کے لیے جب مدینہ پہنچے مدینہ میں پہلی چھے سو پچیس میں پہلی جنگ بدر ہوئی تین سو تیرہ لڑنے والے مشکل سے سروائیو کیا جنگ اہد اور جنگ خندق میں اس کے بعد سکس ٹوئنٹی ایٹ اور سکس ٹوئنٹی نائن دو خط لکھے انہوں نے ایک بیزنٹائن ایمپائر کا جو سیزر تھا اس وقت ہرکلیس اس کو لکھا دوسرا جو پرشن ایمپائر اگلے سال لکھا جو کہ پرشن ایمپائر تھا دو سوپر پاورز تھی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوں اگر آپ اس پیغام پہ چلیں گے یہ آپ کی بہتری ہے آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں انہوں نے کیا ہمارے لئے کیا حضرت سبق ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جو 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 اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا ہے چاہے وہ رومن ایمپرور ہو اور چاہے وہ پرشن ایمپرور ہو اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپرورز تھے سوپر پاورز تھی وہ دیکھتے تھا یعنی وہ دیکھیں یہ تو آج تو موڈن ڈے ہے ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گیا دیکھیں جو لا الہ الا اللہ وہ انسان میں غیرت دیتا ہے اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے سکر صاحب میں آج جو ایک پیریڈ میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسیمبلی میں ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا ادھر اپوزیشن میں تب پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ تو ایک ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑے اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے الکائدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے ملٹنٹ طالبان افغانستان میں ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں وہ جو پیریٹ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے میری قوم سیکھیں قوم ہے ایک انسان ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ جو ہم نے ہماکت کی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بزر پیریٹ آپ کو کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی جب وہاں فیصلے کیے گئے فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا نراز ہے لفز استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیر ہے کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے ہاں مدد کریں دہشتگردی ہوئی تھی ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے ستر ہزار اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے ڈیٹھ سو عرب ڈالر اپنے ملک سے اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی انویسٹر نے کہا پاکستان یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا the most dangerous place in the world تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے ایک ٹومی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا اس کی کتاب میں نے اس میں سنٹنس پڑھا اس نے کہا کہ we knew مشرف was vulnerable so we kept pushing him وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لوگ اپنے پکڑے وہاں پکڑا دی ان کو پکڑ کے گونٹانو میں بجوا دیئے اپنی کتاب میں لکھا میں شرف نے کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو بجوایا کس قانون کے تحت یعنی جو اپنے لوگوں کی اپنی قوم کی اپنے لوگوں کی اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے پکڑا دیا جناب امریکہ کو گونٹانو میں پچھا دیا اور یہاں رکیلی بات قبائلی علاقے میں جی وہاں توڑا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا القاعدہ تورہ بورا کے بعد آ گئے اوپن بورڈر تھا قبائلی علاقے میں ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی وہ اپنے لوگ تھے ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں وہاں ہمارے شہری مہرج ہیں ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں اس کا نتیجہ کیا ہوا آدھر ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکاور نہیں کیا میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے مجھے ایک طالبان خان بنا دیا یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں جناب یہ پرو طالبان ہے وہ جو پیریٹ تھا اسد کیسر صاحب سپیکر صاحب ہماری تاریخ کا سب سے میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے سب سے سیاہ وقت تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے امریکہ ہمارا دوست ہے کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو آپ کا ایل آئے ہے اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے جن کے جن کے بی بی بچے مرتے تھے جب بم پھڑتا تھا وہ جا کے وہ بدلہ کسے لیتے تھے وہ پاکستانی فوج ہے پاکستان سے دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں ہم میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں اجازت دی ہوئی ہے وہ آگے سے کہتے تھے کیونکہ پاکستان پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا لہٰذا ہمیں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے سپیکر صاحب ہمارا تیس سال سے بیٹھا ہوا ہے لنڈن کے اندر ایک دہشتگار اس کو ڈرون باریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے میں آپ سوچیں اگر انگلنڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے سپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی کیا ہم سب ہیومن ہیں ہم آدھے انسان ہیں یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی ہمارے ملک میں اجازت دی گئی گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مضمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے مضمت کر رہے ہیں جی ان کی ایک میٹنگ ہوئی اوپن ہیرنگ ہوئی سینٹ کے اندر اس میٹنگ کے اندر سینٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مضمت کرتی ہے ایڈمرل ملن اوپن ہیرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے کیوں دھوگ لی ہے اور یہ اوپن سپیکر صاحب یہ اوپن سینٹ کی ہیرنگ پیج جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو زلیل کیا ہمیں دنیا نے نہیں زلیل کیا ہم نے زلیل کیا اپنے آپ کو ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے اور یہ ہم نے اجازت دی اور سپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کی آئپٹ آباد میں میں سپیکر صاحب آورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں جتنی زلط آورسیز پاکستانیوں کو لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا ایلہ ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہتے کہ آپ کریں تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے اور جس طرح کی سپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئیں ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی انلائٹن موڈریشن ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم ہم تو بڑے موڈرٹ لوگ ہیں وہ موڈرٹ کیا ہے انلائٹن موڈریشن اچھ آپ انلائٹن موڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کے یہ کیا چیز ہے لوگوں نے اس کا سمجھا کیا کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی لوگوں نے کیا کہا ساروں نے سوٹ شوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں لائٹن موڈر ٹو پھر اردو شروع کرتا تھا یعنی ایک ملک کی عزت نفسی ختم کر کے راکھتا کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہوگی کیونکہ ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں اور سپیکر صاحب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمیں میرے سے میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو دیکھیں میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھو کہ جب ہم نے اتنی سروز دی ستر ہزار لوگ ہمارے گئے ڈیٹھ سا رب ڈالر ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا کیا انہوں نے ہماری تعریف کی کیا انہوں نے اکنالیج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا انہوں نے الٹا برا بھلاکا دوگلے ہو تم انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہا وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا الٹا پاکستان کو برا بھلاکا گیا سو سپیکر صاحب اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا کبھی کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی سوورنٹی کے اوپر کمپرمائز نہیں کرنا موسیقی افغانستان افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں ہم نے جتنی کوئی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو اب جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آگئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے جلدی آ جاتے تو شاید فرنہ زیادہ خون نہ ہوتا شکر آپ آگئے ہیں لیکن ہم ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان کی تاریخ پتا ہے کبھی افغانستان نے باہر سے انٹیفیرنس ایکسیپٹ نہیں کی چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے ہیں نائنٹین سنچری میں چاہے روسیوں کا دیکھ لیتے ہیں سوویٹس کا اور چاہیے جو اتنی لمبی ساری امریکیا کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی منٹری سلوشن نہیں تھا ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں اگر ہم کرتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں اُدھر سے بھی خون کو بچا لیتے ہیں جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بیتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا ہے کہ جی کوئی منٹری سلوشن نہیں ہے ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لیا ہو ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ اسوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں کیا کرے اور پاکستان پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نہ کہ ملٹری سلوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سیول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو اور سیول وار لمبی ہوگی افغانستان کی بھی تباہی ہے اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جو نقصان ہوگا لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں پریزیڈن غنی کو بھی ملا ہوں میں افغانستان بھی گیا ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو ہم آگے ایکانومی کا سوچ رہے ہیں ہم سنٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں ہماری ریجیلل کلیکٹی ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ اسبیکستان کے ساتھ ریلوئی ہم بن رہے ہیں ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو ہم نہ کچھ سٹریٹیجک ڈیپس چاہتے ہیں افغانستان میں ہم نہ کوئی فیورٹس چاہتے ہیں نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے سپیکر صاحب اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک تو اپنے اوبرسیز پاکستانیز کو سب سے پہلے تو ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ریمیٹنسز ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجی آج آج بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ آج گیارہ مہینے سے سرپلس میں چلا گیا ہے وہ نہ ہوتا کہ اگر وہ اس طرح پاکستان کی مدد نہ کرتے اس مشکل وقت پر ہمیں انہوں نے جس طرح ریمیٹنسز بھیجی آگے جو میں پرابلم دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے ہماری ایکانومی گروہ کر رہی ہے جو پرابلم آنا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر آنا ہے یعنی کہ ہماری جیسے یہ ایمپورٹس بڑھتی جائیں گے ایکانومی گروہ کرتی جائے گی تو پریشر آنا ہے ہمارے روپائے کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر تو شورٹ ٹرم کے اندر میں اور سیس پاکستانیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ آپ کا ملک ہے آپ نے دیکھ لیا کہ باہر جا کے جو بھی دنیا میں باہر چلے جائیں اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہے میں نے آج بڑی ایک تکلیف تھے ایک آج میں نے سٹوری پڑھی کینیڈا کے اندر ایک تو پہلے پاکستانی خاندان کو انہوں نے ایک گاڑی ان کا جو انتہا پسند تھا اس نے گاڑی چڑھا دی اب آج کل میں نے پڑھا آج پڑھا اخبار میں کہ تیز بتیس سال کا پاکستانی نوجوان جو وہاں گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کے وہ یہ اس کی آج بیان تھا اس کو چاکو مارا انہوں نے اور وہ ہسپٹل میں ہیں وہی ریسسٹ یہ جو اسلامفوبیا کی وجہ سے جو وہاں کے ریسسٹ ہیں تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے بڑی تکلیف تھے اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو یہاں روزی کمانے آیا تھا اب مجھے خطرہ ہو گیا اپنی بیوی اور بچوں کو تو یہ سارے اوبرسیز پاکستانیوں کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہم بدقسمتی سے آپ کو نوکلیاں یا نہیں دے سکے آپ کو باہر جانا پڑا اور آپ وہاں کام بھی اچھا کر رہے ہیں کئی بڑے ایکسیل کر چکے ہیں لیکن یہ ضروری آپ کے لئے کہ آپ کا ملک تکڑا ہو کہ اگر آپ کو مشکل پڑے اس طرح کی تو آپ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک میں واپس جا سکتا ہوں کاشیف اس لڑکے کا نام تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اوبرسیز اب ہم پاکستان صحیح راستے پر نکلا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح اس ملک کی اس میں انویسٹ کریں بزنسز کھولیں ہم اب پوری طرح میں خود لیڈ کر رہا ہوں کہ ہم ہر قسم کی رکافتیں دور کریں آپ کے لئے ریگولیشنز کام کریں ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں تاکہ آپ آئیں بینکوں میں ہمارے پیسے رکھوائیں کیونکہ یہ جو شورٹ ٹرم ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو پریشر پڑے گا وہ صرف اور صرف اوبرسیز پاکستانی شورٹ ٹرم میں کر سکتے ہیں اس کے بعد فورن انویسمنٹ بھی ہے ہماری ایکسپورٹس مجھے بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس کے اندر جو اوپر گئی ہیں تو ہم آہستہ آہستہ تو صحیح راستے پر نکل چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیٹ ڈروت لیکن تھوڑے وقت کے لیے میں اپنے اوبرسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اپنی قوم سے اب میں یہ ایک یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک ملک کا سربرا باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے کرزے یا پیسے لینا چاہتا ہے یہ میری تین سال میں تین سال میں دو مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے کرزے مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے یہ چلیں میرے لیے تو ہے مشکل لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چار پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں یہ وہ ملک ہے اور میں سب سے بڑا ریسپیونٹ ہوں شوکت حرم کے لیے پیسے کٹھے کرتا ہوں نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے کٹھے کرتا ہوں دو ہسپیٹل بن چکے تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہسپیٹل سب کے لیے پیسے دیتے ہیں اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہے لیکن سپیکر صاحب جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں بائیس کورڈ ہماری عبادی ہے مشکل سے بائیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں بائیس لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ بائیس کورڈ لوگوں کا یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے کیسے ہم انفرسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ہیومن ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں تعلیم صحت کیسے کر سکتے ہیں جب پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس ابھی میرے سارے ایم این ایس باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس دے کے کم از کم کو پانچ سو اورب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیئے جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو تو کیسے بنایں جب پیسے ہی نہیں ہے آپ کے پاس اور پیسے تب آئے گے جب آپ ٹیکس دے گئے یہ لوگ میں اپنی طرف سے میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کے اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہاؤس اور اس کے میں ایک سو آٹھ کروڑ روپےہ تین سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کام کیا ہے فیڈرل گاپر نے کیا دو سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا ہم نے پوری کوشش کیا ہے آسٹینٹی کی لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا اس کو جس طرح آپ جس طرح آپ اس کو زکاة کو سمجھتے ہیں جس کھلے دل سے زکاة دیتے ہیں خرات دیتے ہیں تو ٹیکس یہ میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم پورا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب ہم نے پوری چھوٹ دیا ہے بزنسز کو مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنسز نے اتنا پیسہ بنائے جتنا کبھی نہیں خود مجھے بزنس میں نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا تو یہ ضروری ہے سب بزنسز سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے پیسے دیانداری سے پیسے دینے چاہیے ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں حریس من کم جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح سکینڈنیویا کے لوگ دیتے ہیں جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ وہ ہمارا ٹارگٹ سٹیف ہے ہم نے تقریباً چھ ہزار عرب روپیہ کٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں پانچ ہزار آٹھ سو عرب روپیہ ہم نے کٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے یا ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایپ بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں اب فائنس منسل کے نیچے کمیٹی بنے گی جو ویل فل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا اگر اگر ہم نے یہ نام پیسہ کٹھا کیا ابھی بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگا اور جی ایس ٹی لگا اور چیزوں کے اوپر اور کھانے تو لوگ تقریف میں جائیں گے تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ پر ہیں کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈال لی پڑیں گے آخر میں بس سپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کے ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کے جو ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے میں ان آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے پر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی پیلٹ گنز کا استعمال لوگوں کو اٹھا لینا ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ بی جی پی کی حکومت آئی ہے یہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف پر تیار لیکن پانچ اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی تو میں آج اس پلیٹ فرم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو اسی لاکھ کشمیریوں کے اوپر آٹھ لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سی جوڈیشل کلنگ کرتا ہے ان کو ڈرائیا دھمکایا لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ لے وہ کھڑے ہوں گے تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر ان دلیر کشمیریوں ان کی خاص طور پر خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں جس طرح وہ باہر جاتی ہیں ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں ان کے جو بچے ہیں نوجوان ہیں ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرمائز کسی قسم کی جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشنشپ بہال نہیں ہوگی جب تک جو پانچ اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے وہ واپس نہیں لیں گے تب تک واپس شکریہ تینکو جی میں قومی سمجھ سیکٹریٹ کی عملی کی طرف سیکھ کی